موسیقی 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 جانا چاہیے حیدرباد کے پیٹلا بروج گورنمنٹ میٹرنیٹی اسپتال میں ایک خاتون نے عجیب الخلق بچے کو جنم دیا جس کے فوری بعد اسپتال کے ڈاکٹروں نے اس بچے کو نیلے پر اسپتال متدخل کر دیا جہاں بچے کا علاج کیا جا رہا ہے اتراز کی مطابق زہیر آباد ساؤن سے تعلق رکھنے والی سلمہ بیگر نامی خاتون نے پیٹلا بروج میٹرنیٹی اسپتال میں بچے کو جنم دیا تھا جس کے موں اور جسم کے دیگر حصے مکمل طور پر نشونما نہیں ہوئے ڈاکٹروں نے بچے کی پیدائش کے بعد اسے نیلے پر اسپتال کر دیا منتخل سابق وزیر گولم وینود ہفتے کو دہلی میں کلہن کانگریس کے دفتر میں ای ای سی سی کا خازین ورکن راجی سبا احمد پٹیل جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال اور آرسی کنڈیا کے موجودگی میں کانگریس پارٹی میں ہو گئے شامل ان قائدین نے جی وینود کو کانگریس کا کھنوہ پہنا کر پارٹی میں کیا شامل سابق مرکج وزیر وینکٹ سوامی کے فرزند جی وینود متحدہ آندر پردیش میں وزیر رہ چکے ہیں تلنگانہ کی تشکیل سے قبل وہ ٹی آرس میں شامل ہوئے تھے مدیشتہ اسمبل انتخابات میں ٹی آرس نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا جسے وہ ٹی آرس سے ہو گئے تھے دور اتکور مندل میں مختلف موضعات نے پلے پرگتی کا انقاد عمل میں آیا اس موقع پر نالیوں کی ساپ سفائی کی گئی اور اس کے علاوہ سڑکوں پر جاروب کشی کی گئی اس موقع پر مخامی سرپنچ سوریہ پرکاش ریڈی نائب سرپنچ عبد الرحمن گرام پنچہ سیکریٹری نسٹر جان ورڈ میمبرز محمد شیخ محمد اسماعیل ناصر خان نرسیمہ راج آشا ورکرز اور آنگنوالی ٹیچرز بھی سے موجود مسلم نوجوان نے خون کاتیا کر کے بچائی بھون میروں سے متاثر ہندو شخص کی جان اور قائم کی ایک بہترین مثال بتا گیا ہے کہ جموعی جلے کے جھاجہ علاقے کے رہنے والے نوجوان محمد جاوید کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ جھاجہ علاقے کے ایک نوجوان سنیل گمار کو خون کی ضرورت ہے تو اس نے جموعی صدر اسپتال میں جا کر خون کاتیا دیا پیشے سے استاد جاوید کے اس پہل کی مختلف گوشوں سے کی جا رہی ہے ستائش